موسیقی 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 ساتھیوں جب یہ کالا قانون پارلیمنٹ میں آیا تھا اس وقت میں نے ان تینوں قانونوں کو پڑھا اور ان قانونوں کو پڑھنے کے بعد یہ صاف طور پر سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھارت کی موڈی جی کی سرکار نے یہ قانون کسانوں کے لیے نہیں بنایا یہ قانون ہندوستان کے لوگوں کے لیے نہیں بنایا یہ قانون ہندوستان کے انداداتوں کے لیے نہیں بنایا بلکہ یہ قانون اپنے دو پونجی پتی مطروں کے لیے بنایا ہے ان امیر جن کی کنانیں یہ سرکار کرتی اگر یہ قانون کسان کے لیے ہے تو آپ نے کسان سے بات چیت کیوں نہیں کی ادھا دیس کے جریعے آپ یہ بیل کیوں لے کے آئے جب پورے دیس میں لاؤ گاؤن لگا تھا پورے دیس میں ہاہاکار مچا ہوا تھا سات مئی کو دو سال سے ایک اپلیکیشن پینڈن تھی علانی کی سو ایکر جمین دینے کی اپلیکیشن ہریانہ سرکار کے سامنے خٹر سرکار کے سامنے پچھلے دو سال سے بیچارہ دین تھی وہ کہتا تھا ہم کو بھندارن کے لیے کولڈ سٹوریس بنانے کے لیے جمین دے دو ہریانہ کی سرکار اس پر روک لگاتی تھی بار بار روک لگاتی تھی لیکن سات مئی کو جب سرکاری دفتر بند تھے جب لاکرون لگا تھا پورے دیس میں کرونا سے ہاہاکار تھا اس سمئے ٹھٹر سرکار نے تحتر کھول کے اڈانی کو سو ایکر جمین بھندارہ کے لیے دی اور پانچ جونٹ کو آڈیننس پاس کر کے اتھا دیس بنا کے نرندر بودی نے پانچ ایسے دہلے قانونوں میں سامیل کیا ہے متو کو جس کو آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کالا قانون کس کے لیے بنا ہے اور اس پر پہلی بات ہی لکھی کہ اب پورے دیس میں کوئی بھی پونجی پتی چتنا من چاہے جمعہوری کر سکتا ہے بھندارہ کر سکتا ہے کولڈ اسٹورٹ بنا سکتا ہے تو اڈانی کو سات مئی کو جمین دی گئی اور پانچ جونٹ کو آڈیننس پاس کیا گیا لاک کاؤن کے دوران جب دیس سے اندر پورے دیس میں جب ترونہ کی مہاماری فیدی تو یہ قانون کسان کے لیے نہیں یہ قانون اڈانی کے لیے بنایا گیا پونجی پتی مطلوں کے لیے بنایا گیا اور اس قانون میں لکھا کیا ہے ایم ایس پی ایم ایس پی ایم ایس پی کی بات موڈی جی کرتے ہیں کہتے ہیں ایم ایس پی تھا ایم ایس پی ہے ایم ایس پی رہے گا تو میں نے کہا جھوٹا تھا جھوٹا ہے جھوٹا ہی رہے گا کس کے لیے بنایا گیا ایتنا بنا جھوٹا ہے اورے تینوں کارے قانونوں میں میں بھاچ بھائیوں سے کہتا ہوں ایک لائن دکھا دو کہیں ایم ایس پی کے لیے لکھاؤ ایک لائن دکھا دو کہیں پہ ایم ایس پی کے لیے لکھاؤ کہ اس میں ایم ایس پی ہے ایک لائن دکھاؤ اس میں ایم ایس پی کا کہیں ایک شب د نہیں ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں پردھان منطری جی نے کہہ دیا آپ لوگ مان لو کسان بھائیوں کی ایم ایس پی ملے گی میں نے کہا یہ پردھان منطری تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں پردھان منطری نے کیا کہا تھا اتنا کالا دھن لائے گے اتنا کالا دھن لائے گے اتنا کالا دھن لائے گے کہ ہر آدمی کے کھاتے میں کتنا جمع ہو جائے تھا پندرہ پیسے بھی آپ کے کھاتے میں نہیں آئے نوجوانوں کو کیا بولا بولے دو کروڑ روزگار ہر سال رہے گے بارہ کروڑ پر روزگاروں کی فوج ہری گئے نوڑ بندی تو کیا بولا پچاس دن میں اگر نوڑ بندی سے دیس کی تقدیر نہ بدل جائے بھی تو رو تو ہمیں چورہ ایک پہ کھڑے کر کے مار دے لیں ہاں بھکنی کہا تھا پھرہ جی ایسٹی سے آپ کو دوسری آجازی مل جائے کیسے مورتھ بناتا ہے یہ آدمی آپ کا ٹیکس بڑھا کے پھرچ پرسنٹ سے اٹھائیس پرسنٹ کر دیا دیس میں جی ایسٹی لاغوں کر دی اور کہا کہ بھارت کے لوگوں جس مناؤ تمہارا ٹیکس بڑھا اور آپ لوگ بھی جس مناؤں ابھی انیر سرما جی کہہ رہے تھے راج اندر چوردری جی کہہ رہے تھے میں ایک بات میں اپنے پردھان منتری جی کی خاصیت مانتا ہوں اگر انتر راستی بھاسر پرکیوگتہ کرا لی جائے تو نریندر موڈی جی نمبر ایک پر آئیں گے دو نمبر بھی نہیں ہے اتنا چھوٹ بولتا ہے صبح سے سامدھ کے آدمی جھوڑ بولتا ہے اور کہہ رہے پردھان منتری نے کہہ لیا آپ مان لی جائے امس پی ملے اب میں آپ کو دیسی بھاسا میں سمجھاتا ہوں مان لی جائے کہ انیر سرما جی اپنا دس کنتل دھان بیچنے کے لیے باجار میں گئے منڈی میں گئے ان کو ان کے دھان کا دام نہیں ملا ان کو ان کی امس پی نہیں ملی انہوں نے نیائے عالے میں مقدمہ کر دیا جد صاحب کے سامنے گئے اور بولے صاحب ہمیں امس پی نہیں ملی امس پی دلائیے تو جد صاحب پوچھے گے قانون میں کہاں لکھا ہے سرما جی امس پی تو یہ جد صاحب سے جب یہ کہیں گے کہ جد صاحب آپ نے نہیں سنا موڈی جی نے بہت اچھا بھاسس دیا تھا کہ امس پی ملے گی امس پی ملے گی امس پی ملے گی تو جد صاحب وہ ان کا یاچیتہ پکڑیں گے اور اٹھا کے پوڑے دان میں ڈال دیں گے امس پی قانون کی گارنٹی سے ملتی ہے موڈی کے بھاسس سے نہیں ملتی پہلی بات سرما دوسری بات کیا لکھا ہے کانٹریکٹ فارمنگ پورے دیس میں کسان اپنے ہی کھیت میں گلاب بن جائے گا بڑے بڑے پونجی پتی آپ کا کھیت لے لیں گے اپنے من مانی وہاں پر خاد ڈالیں گے اپنے من مانی وہاں پر کیمیکل ڈالیں گے اپنے من مانی وہاں پر بیج ڈالیں گے اپنے من مانی وہاں پر پیداوار کریں گے پیداوار اچھی ہو گئی تو مال اپنے پاس پیداوار خراب ہو گئی تو ان کے خلاف آپ نیا آلے میں نہیں جا سکتے پورٹ میں نہیں جا سکتے یعنی کی آپ کی جمین پہ آپ کو گلان بنانے کا قانون ہے کانٹریک فارمک سمجھ گئے آپ اور تیسرا کیا لکھا ہے اسیمت بھندار ہم لوگ ہندو سمودہ ایسے آتے ہیں یہاں ہمارے مسلم بھائی بھی بیچھیں سکھوں میں بھی جا کے پوچھ لے نا عیسائیوں میں بھی پوچھ لے کسی جاتی میں پوچھ لے نا کسی دھرم میں پوچھ لے نا جمع خوری کو پاک مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں جو اور سے بھولو مانتے ہیں کی نہیں مانتے ہیں اگر باجار میں سامان کی پلگتہ نہیں ہوگی پھل سگیاں اناج نہیں ہوگا اور اس کو کوئی ساہوگا کوئی پونی پتی جمع کر کے اپنے گودام میں رکھے گا تو اس کو کالا باجاری اور جمع خوری کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے جو اور سے بولیے کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے موڈی جی نے کیا کیا ہے تیسرے قانون میں بولے اسیمد بھندارر کی چھوٹ بولے آجانی جی آپ جتنا چاہے لوگوں سے اناج خریدو پھل خریدو سبجی خریدو سستے دام میں کسان سے خریدو اس کو اپنے کولڈی سٹورج میں لکھو جب باجار میں اس کی کمی ہو جائے گی تو مہنگے دام میں اسی کسان کو بیچے گو جمع خوری کو کالا باجاری کو مہنگائی کو تینوں چیزوں کو نرینر مودی جی کی سرکار ہندوستان کی پہلی سرکار ہے جس نے سبھی دھارمک ماننے داؤں کو پھولے دان میں ڈال کے آج جمع خوری اور کالا باجاری کو ویتتہ پردان کرنے کا پاک کیا ہے میں یہ کہنا ہوں ویتتہ پردان کرنے کا پاک کیا اس کو لیگلائیس کرنے کا پاک کیا اور اگر آپ ان کے خلاف کچھ بولیے تو آپ کو پر مقدمہ لکھ دیا جاتا ہے یہ کسان آندولن چل رہا ہے اس میں جو ڈیجل چلا ڈیجل پہنچاتا ہے اس پہ نائیے کا مقدمہ جو کھانا پہنچاتا ہے اس پہ سی بی آئی کا مقدمہ جو آندولن میں جاتا ہے اس پہ ٹھانے دار پہنچاتا ہے گھر میں میں یوگی جی اور موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ آندولن کی کوک سے پیدا ہوئے لوگ ہیں ہم کو یہ مقدمے اور جیل اور لاتھیوں سے مٹ چلانا تمہارے جیل اور لاتھی سہنے اور پرداز کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ہم لڑیں گے اپنے ہاں کے لیے ہم لڑیں گے اپنے ہاں کے لیے آج کیسے کیسے قانون دیس کی پارلمنٹ پہ پاس کیے گئے آج بجٹ آیا دیس کا میں نے اس بجٹ پہ سنسط کے اندر کہا بلکہ صحیح جان لینا اور ایک سو تیس کرونوں لوگوں کی محنت سے اس دیس کی سمپتیاں بنیے اس دیس کی سمپتیاں وہ چاہے ریل ہو وہ چاہے کھیل ہو وہ چاہے الائیسی ہو وہ چاہے بینٹ ہو یہ آپ لوگوں کی محنت سے اس دیس کے لوگوں کے پریشنم اور طاقت سے بنیے ان کی محنت سے ان کی مزدوری سے اور اگر کوئی قبوت ہوتا ہے وہ اپنے باپ دادا کی سمپتی کو بیچتا ہے کوئی سمپوت ہوتا ہے وہ باپ دادا کی سمپتی کو بڑھاتا ہے لیکن نرندر موڈی کی سرکار ہندوستان کی قبوت سرکار ہے جو ہندوستان کی سمپتیوں کو بیچنے کا اور کیا بیچنے کا کام کر رہے ہیں ریل بیچنے کا کام کر رہے ہیں سیل بیچنے کا کام کر رہے ہیں کھیل بیچنے کا کام کر رہے ہیں اسٹیڈیم بیچنے کا کام کر رہے ہیں ائرپورٹ بیچنے کا کام کر رہے ہیں پورٹ بیچنے کا کام کر رہے ہیں سڑک بیٹنے کا کام کر رہے ہیں پیجلی بیچنے کا کام کر رہے ہیں پانی بیچنے کا کام کر رہے ہیں پی پی سیل بیچنے کا کام کر رہے ہیں ہندوستان کو بیچنے کا کام کر رہے ہیں اس لیے اپنے گھروں سے نکلو ان کا ویروز کرو اپنے دیش کو بچاؤ اپنے دیش کی سمپتیوں کو بچاؤ بنو ہے پورا ہندوستان بیٹھ سے ہندوستان کو بیچ رہے اور آپ کو لڑا رہے کس کے نام پہ ہندو مسلمان میں پھسے رہو دلیت کچھڑا میں پھسے رہو دلیت سمر میں پھسے رہو سماج کو باٹھ کے بانٹو اور راج کرو کی نیتی یہ لوگ چلا رہے ہیں اج آپ کو معلوم ہے بینکوں کا ان پی اے کتنا ہو گیا بینکوں میں کس کا پیسہ جمع ہوتا ہے نیل سرمانی کس کا پیسہ جمع ہوتا ہے کس کا پیسہ جمع ہوتا ہے دھاتا صاحب پبلک کا کس کا پیسہ کسان کا کس کا مزدور کا کرمچاری کا چھوٹے بیعپاری کا باپت والا ہو پڑاوت والا ہو مجفر نگر والا ہو میرت والا ہو شاملی والا ہو اتر پردیس کے ایک ایک کسان کا مزدور کا بیعپاری کا پیسہ بینکوں میں جمع ہو وہ پیسہ جاتا ہے نا آپ کو پتا ہے کچھ آپ کو ہندو مسلمان میں پھنسے ہو آپ کو پتا ہے کہاں جا رہا ہے جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے معلوم ہے آپ کو ایک گیارہ لاکھ کرون روپے بڑے بڑے پونجی پتیوں کو مودی جی کی سرکار نے بھاٹ دیا پورے بینک کھالی ہوگا ہندوستان کے ایک گیارہ لاکھ کرون ابھی میں سنی سے کہوں ایک گیارہ لاکھ کرون لکھو تو جیرو لکھتے لکھتے تھگ رہے گا اتنا بڑا پیسہ ہوتا ہے ایک گیارہ لاکھ ایک گیارہ لاکھ کرون اگر ہندوستان کے وقاس میں لگا دیا جائے فیکٹری لگانے میں لگا دیا جائے سرک بنانے میں لگا دیا جائے اسکول بنانے میں لگا دیا جائے اسپطال بنانے میں لگا دیا جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کرونوں لوگوں کو روجگار مل سکتا ہے اور دیس کی تقدیر بن سکتی ہے لیکن وہ ایک گیارہ لاکھ کرون روپے چند پونجی پتیوں کو باٹنے کا کام نیندر موڈی کی سرکار نے دیا ہے ادانی بھی سامل ہے اس میں امبانی بھی سامل ہے اس میں ویدانتہ بھی سامل ہے اس میں تمام پونجی پتیوں کو انہوں نے پیسہ باٹ دیا تو بینکوں میں آپ کا جو پیسہ باٹا تھا وہ ان پونجی پتیوں کو باٹ دیا کتنا باٹا ہے نیرو موڈی کو بیس ہجار کروڑ روپے بیس ہجار کروڑ روپے کتنا باٹا ہے بیجی مالیہ کو 9000 کروڑ روپے کہاں وہ کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہے کوئی بھوٹان میں بیٹھا ہے کوئی پہنکار میں بیٹھا ہے کوئی تھائی لینڈ میں بیٹھا ہے کوئی سنگاپور میں بیٹھا ہے آپ کا پیسہ لڑ کے مار کے بھاگ ہے یہ بڑے بڑے لٹیرے مار کے بھاگ ہے پیسہ آپ کا ابھی کیا کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ کرجہ NPA ہو گیا ہے انگریزی کا سب دستعمال کرتے ہیں نان پرفارمنگ ایسٹ کہتے ہیں وہ NPA ہو گیا ہے NPA کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے بینکوں کے کھاتے سے پونجی پتیوں کا نام ہٹا دیا گیا ہے کہتے ہیں کرجہ ہم نے معاف نہیں کیا ہے کھالی بینک کے کھاتے سے نام ہٹا دیا ہے تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے انکوش چوہدری اگر کرجہ لیں گے بینک سے تو ان کا پوسٹر پورے کاؤں میں لگوا ہوگے تیسل دار سے کالر پکڑ کے ان کو حوالات میں بند کراؤ گے لیکن اگر اڈانی کھل جا لے گا تو اس کا NPA کر دوگے بینک سے اس کا نام ہٹا دوگے اگر ایسے ہی NPA کرنا ہے تو اندوستان کے کسانوں کا مزدوروں کا چھاتروں کا بیعباریوں کا بھی NPA کر دو بینکوں میں جتنا کرجہ ان کا ہے ان کا نام بینکوں سے ہٹا دو اب ہمارے گھر وصولی کرنے متا نا ہم سے کرجہ ماننے متا نا تو یہ ہو رہا ہے اس دیس کے لئے اس دیس کی سمپتیاں بیوچی جا رہی ہے اس دیس کے بینکوں کو لوٹا جا رہا ہے اور بینکوں کو اگر لوٹا جا رہا ہے تو اس کا مطلب آپ کا اور ہمارا پیسہ لوٹا جا رہا ہے اس لئے ساتھیوں میرے اندر تو جتنی طاقت چھمتا ہے سنسط میں ان بے ایمانوں سے لڑ رہا ہوں اور آگے بھی لڑتا رہوں گا آپ کے لیے انہوں نے پچھلی بار جب میں نے کسانوں کے متے پر مائک توڑا تھا تو مجھے نلمت لیا میں کہتا ہوں موڈی جی آپ کسانوں کی ہٹیاں چھوڑ رہے ہو آپ کی سرکار کو بھی نلمت ہونا چاہیے آپ کی سرکار کو بھی سسپینڈ ہونا چاہیے ہم کو تو سسپینڈ کیا آپ کو بھی سسپینڈ ہونا چاہیے چمرن یہ بالپاس دیا گیا اب کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کسان بھائیوں آؤ ہم آپ سے وارتہ کریں گے اور آپ کو یہ بال سمجھ میں نہیں آیا آپ بہت بھولے بھالے ہو ہم ایک ایک کر کے اس میں سنسودھن کریں گے تو میں نے کہا آپ یہ ہی مانو کسان یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بال لاغو کر کے تم نے ہمارے death warrant پر سائن کیا ہے اور death warrant پر سنسودھن نہیں ہوتا death warrant واپس کیا جاتا ہے یہ کہہ رہا تھا death warrant پر سنسودھن نہیں ہوتا تم کہتے ہو کسان کو سمجھ میں نہیں آتا کسان بھولے بھالے ارے بے ایمانو کسان بھگڑیل بیل کی ناک میں نکیل ڈال دیتا ہے تمہاری بھی ناک میں نکیل ڈال دے گا چنتہ مت کرنا اس کی بھجی پر بھروسہ رکھو تم کو تمہاری گھر پہنچا کے آئے اسی کی وارڈ سے تم وہاں پہنچیں اسی کی طاقت پر تم اتنا بول دے ہو اور میں تو بار بار کہتا ہوں ڈیش کے اندر آتا ہے ان کا دیا ہوا کھاتے ہو جانور بھی جس کا دیا ہوا کھاتا ہے اس کی فردی وفاداری دکھاتا ہے ہم تو انسان ہیں جس کا دیا ہوا کھاتے ہیں وفاداری دکھائیں گے لیکن تم کیا ہو مودی جی تم اور تمہاری پارٹی کے سانسک کیا ہو فیصلہ خود کرنا تم جس کا دیا ہوا کھاتے ہو اس کو اعتنگواڑی کہتے ہو اس کو دیش روحی کہتے ہو اس کو خالستانی کہتے ہو اس کو پاکستانی کہتے ہو اس کو چائنہ پرست کہتے ہو دھکار ہے کہ سرکار پہ جو دیش کے اندادا کو دیش روحی کہنے کا کام کرتی ہے جا کر دیکھو گالیپور کے بارڈر پہ ستانوے سال کے علم سنگ مل جائیں گے تم کو جہاں پر بتاتے ہیں وہ کہ ان کے دو بیٹے دیش کی سینہ میں فوج میں رہ کے دیش کی سیوہ کر رہے ہیں جاؤ وہاں پر دیکھو آپ کو پتہ چل جائے گا اسی سال کے وہاں پہ گرمک سکھ تھے ایک سال میں سکھ پنجاب کے جنہوں نے اکتر میں پاکستان کے خلاف لڑائی لڑی ان کو پکڑا کے تم نے جیل میں ڈال دیا شرمہ کیا اسی سرکار پہ جو ہمارے کسانوں کو انداداکاؤں کو خالستانی پاکستانی اور دیش روحی کہتی ہے میں بتاتا ہوں پاکستانی اور دیش روحی کون ہیں لالکیے پہ حملہ کرنے والے کون ہیں وہ دیپ شتو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا لیتا ہے جس کی تصویر دیش کے پڑھان منطری کے ساتھ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ پڑھان منطری کے ساتھ تصویر کھجوا سکتے ہیں پڑھان منطری کے ساتھ تصویر کھجوانے کے لیے سرکشہ کھیڑے سے گجر جا پڑتا ہے دیپ شتو کی تصویر وہ دیپ شتو جس نے لال کے لیے پہ حملہ کیا جس کے گروپ نے جس کے سنگتھن نے لال کے لیے پہ حملہ کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتا ہے اور اگر دیش دروک کردے کا کام کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے کسانوں نے نہیں کیا کسانوں نے نہیں کیا کسان دیش بھک تھا دیش بھک تھے اور دیش بھک تو رہے گا انہی شبتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو بھی رام دیتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت دھنیواد اربند کیجریبال جی اربند کیجریبال جی لگتار کسان آنگون ان کے سمجھن پوری طریقے سے ساتھ دے رہے کسان آنگون وہاں خود سے بھی گئے سنگو بارڈر پہ راکیس ٹکائٹی سے بھی بات کی جس دن کی گھٹنا ہے جب ان کو رونا پڑا تھا میں نے کہا بابا بہن شنگ ٹکائٹ کے پیٹے کو تمہاری تانہ ساہی اور گنڈا گردی کی وجہ سے رونا پڑا اس سے زیادہ شنگ کی بات تمہارے لئے کچھ نہیں ہو سکتی اس دن بات کی تھی کیجریبال جی ساتھ پہ لڑائی ہم نے لڑی سنسپ پہ لڑائی ہم نے لڑی اور اب آنے والے دنوں میں اربند کیجریبال جی کسان پنچائٹ کے ماتجم سے جگہ جگہ پہ جا کے رہیہ کر کے رہیوں کو سمبودیت کر کے اس سرکاہ سے مان کریں گے کہ یہ تینوں کالا کارون جل سے جل واپس کیا جائے اور ہمارے جو کسان بھائی آندولن پر بیٹھے ہیں ان کو واپس کیا جائے یہ کانون واپس ہوگا تو کسان واپس ہوگا کانون واپس نہیں ہوگا تو کسان واپس نہیں ہوگا بہت کو شکریہ بہت بہت خاندگوار